اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے راج بھو بہت ہی سو آپ اس پانج یہ دیکھیں بلکل حلوائی سٹائل پورے ٹیپس اور ٹریکس کے ساتھ اسے ہم بتائیں گے تو چلو دیکھتے ہیں کس طرح بنائے گا تو سب سے بلہ ہم چھینہ بنانے کے لیے یہاں پہ لیں گے دو ٹیبل اسپون وینیگر اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے تین سے چار ٹیبل اسپون پانی اور اسے ہم مکس کر کے سائٹ میں رکھ لیں گے اسے ہم دودھ کو فاڑیں گے آپ نیبو کا استعمال کر سکتے ہو اب چھینہ بنانے کے لیے ہم نے دو لیٹر ٹونڈ ملک یہ گائے کا دودھ ہے تھیلی والے میں نے لیا ہے فل فیٹ ملک اسے ہم ایسے نہیں بنانا ہے تو اسے ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں اُبال آگیا ہے اس کا گیس ہم نے آف کر دیا ہے اسے ہم تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اس طرح سے چلا دیتے ہیں تاکہ اس کا ٹیمپریچر تھوڑا ڈاؤن ہو جائے اب اس کے نظر ہم جو ہم نے مکس کر کے وینیگر رکھا تھا تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور اس طرح سے چلاتے رہیں گے جیسے جیسے ڈالیں گے ویسے ویسے یہ دودھ فٹنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں پورا دودھ جو ہے یہ چھینہ الگ ہو گیا ہے اور اس کا پانی الگ ہو گیا ہے تو اب اسے ہم کو چھان لینا ہے اب یہاں پہ نیچے میں ایک پتیلہ لیا ہے اوپر میں نے اس طرح سے چھلنی رکھ دیا ہے اس کے اوپر ہم رکھیں گے کارٹن کا کوئی بھی وائٹ کپڑا وائٹ کپڑا ہی لیں کلر فل نہیں لینا ہے اب اس کے اوپر ہم پورا چھان دیں گے گائے کے دودھ سے بنانے سے چھینہ جو ہم سوپر بنتا ہے اور رسکولہ یا راجبوگ اس کا آٹا بھی گوٹ سکتے ہیں یا گریوی میں بھی ڈال سکتے ہیں اس سے روٹی بہت سوپ بنتی ہے اگر آٹا گوٹھیں گے یا تو فٹھنڈ ہونے کے بعد اسے آپ پودھے میں بھی ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے اب چھینے کو ہم دھولیں گے دو تین گلاس پانی سے تاکہ اس کے اندر کا کھٹاپن ہے وہ نکل جائے تو یہاں پہ میں نے اچھے سے دھولیا ہے اب اس طرح سے ہم اسے لپیٹ کر اچھے سے اس کا پانی نچھوڑ دیں گے اور اچھے سے اسی طرح ہم لپیٹ کر اسی بھی چھلی میں چھوڑ دیں گے تقریباً آدھا گھنٹے کے لئے ٹھیک ہے تقریباً آدھا گھنٹے کے بعد یہ دیکھئے چھینہ بن کے تیار ہو گیا ہے اور کتنا سوفٹ بنا ہے تو اسے ہم کو اچھے سے مسلنا ہے کبھی بھی آپ چھینہ بنائیں رسگولہ بنانے کے لئے یا راجبوگ بنانے کے لئے تو ہمیشہ گائی کا دودھ ہی استعمال کریں اس سے چھینہ بہت ہی سوفٹ بنتا ہے اور رسگولہ بھی بہت ہی سوفٹ بن کے تیار ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم اسے ہتھیلی سے اچھے سے مسلیں گے تقریباً بارہ سے چودہ منٹ کے لئے جتنا زیادہ ہم اسے مسلیں گے جتنا سوفٹ کریں گے اتنا ہی اچھا سوفٹ اور سونجی بن کے ہمارا راجبوگ تیار ہوئے گا تو اس طرح سے ہم اچھے سے مسل لیتے ہیں اسے اسے مسلیں گے لگ بھگ 10 سے 12 منٹ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہو گیا ہے بلکل ڈو کے فرم میں آگیا ہے اب اسی سٹیج پہ ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون کاؤن فلار اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو ارہا روٹ یا میدہ بھی ڈال سکتے ہو یہاں پہ میں نے 2 سے 3 ٹی سپن پانی میں 3-4 ڈروپ کیسر اسنس ڈال کے تھوڑا سا یلو فوٹ کارر ڈال کے میکس کر لیا تھا تو تھوڑا سا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اسے ہم اچھے سے میکس کر لیں گے ارہا روٹ یا کاؤن فلار ڈالنے سے جب ہم اسے پکائیں گے رسگلے کو تو فٹے گا نہیں فٹنے کا چانس نہیں رہتا ہے تو یہ دیکھیں بلکل اچھے سے میں نے اسے میکس کر لیا ہے تو یہاں پہ ایک دم سے سوپ اچھینہ بن کے تیار ہو گیا ہے تھوڑا سا ہاتھ میں ایک پورشن لے کر اس طرح سے بال بنا کر دیکھیں گے اس کے اندر بلکل کریک نہیں ہے تو یہ چھینہ ایک دم پرفیکٹ بن کے تیار ہو گیا ہے اب چاشنے بننے کے لئے ہم رکھ دیتے ہیں تو ایک کھلے موکے برتن میں 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 نے دھائی سے تین لیٹر پانی لیا ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تقریباً دھائی سو گرام شگر اور اسے ہم پکا لیں گے میریم فلیم پر پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں اور ادھر چھینے کے بال بنا لیتے ہیں اب اس طرح سے پورشن لے کر اس کے اندر بلکل کریک نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھئے اس کے بعد اس طرح سے تھوڑا سا فلیٹ کریں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے کٹے ہوئی پسٹے دو سے تین پسٹے اور واپس اسے فول کرتے ہیں اچھے سے اس کا بال بنا لیں گے آپ چھوٹا بڑا اپنے حساب سے بنا سکتے ہو ویسے راج بھوک تھوڑا بڑا ہی رہتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے اسے اچھے سے اس کا بال بنا لیا ہے اس کے اندر بلکل کریک نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پہ میں نے سارے بال بنا کے تیار کر لیا ہے ٹوٹل سترہ بال بنے ہیں اور یہاں پہ چاشنی بھی جو ہے اچھے سے پک رہی ہے دیکھیں اب پکتے ہوئی چاشنی میں ہم ایک ایک کر کے بال کو ڈال دیں گے ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے ایک ایک کر کے ہمیں ڈالنا ہے اور میڈیوم فلم پہ گئیس کے فلم کو ہم نے رکھا ہے اور اسی طرح ہمیں پکانا ہے اور اسے پکانے کے لئے ہمیشہ کھلے مکہ برطن لیں تاکہ اسے اسپیس ملے اس طرح سے اور یہ اچھے سے فول سکے اب یہاں پہ دیکھیں اس کی سائز بڑھ چکی ہے اور اسی طرح ہمیں دس منٹ کے لئے پکانا ہے میڈیوم فلم پہ دس منٹ کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ایک گلاس گرم پانی میں نے دوسرے چولے پہ گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا چاشنی پکتے ہوئے تھوڑا گاڑی ہو جاتی ہے اس لئے ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے تاکہ اس کا بیلنس برابر رہے اور دھیان رہی کہ ہمیں اسے سائز سے ہی پانی ڈالنا ہے بیچ میں نہیں ڈالنا ہے اور اس طرح کنٹینو ہمیں پکانا ہے اس سے اور گرس کے فلم کو میڈیوم پہ ہی رکھنا ہے بیچ میں ہم تھوڑی تھوڑی دیر پہ اس طرح سے جو سائز میں آ جاتے ہیں پکنے کی وجہ سے تو اسے ہلکے ہاتھوں سے ہم بیچ میں کر دیا کریں گے ہے نا یہ دیکھیں یہاں پہ پکتے ہوئے پندرہ منٹ ہوں گیا ہے اس میں تھوڑا سا میں نے ڈال دیا ہے کسرو والا پانی جب میں نے رکھا تھا اور اب اس میں تھوڑا سا اس طرح سے ہم بیچ میں کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی ہمیں اور ڈال دینا ہے کیونکہ یہاں پہ پکتے ہوئے تقریباً بیس منٹ ہو گیا ہے تو سائز میں ہم تھوڑا سا پانی اور ڈال دیں گے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھے سے فول گیا ہے اور کتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں اب دوسری طور پر ہم کیا کریں گے ایک بول میں لیں گے تقریباً ایک لیٹر پانی یہ تھنڈا بلکل تھنڈا پانی ہے اس میں ہم نے کچھ برف کے پیچے سٹال دیئے ہیں اب آدھا گھنڈے کے بعد میں نے گئے اس کے فلم کو آف کر دیا تھا اور گرم گرم راجبھوک کو ہم اس تھنڈے پانی میں ڈال دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ اس کا کوکنگ پروسس رک جائے گا اور اس کا جو شیپ ہے وہ برقرار رہے گا اور جو سائز ہے وہ بھی برقرار رہے گی نہیں تو کیا ہوتا ہے دھیری دھیرے تھنڈا ہوتا ہے تو جیسے جیسے تھنڈا ہوتا ہے ویسے جو ہے یہ بول جو ہے چھوٹا ہوتا جاتا ہے اور تھنڈا ہونے کے بعد وہ کڑک ہو جاتا ہے کھانے میں اچھا نہیں لگتا ہے روڑ کے جیسے ہو جاتا ہے اب میں بتاتی ہوں کہ کتنا ساپٹ اور اسپونجی بنایا ہے یہ دیکھیں موہ میں جاتا ہی گھل جائے گا بہت ہی سوپ بن کے تیار ہوا ہے تو اسی طرح ہم ایک گھنٹے کے لیے اسی میں چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے لیے ہم دوسری چارچنی بنا کے تیار کر لیتے ہیں جس میں ہم نے اسے بول گیا تھا وہ چارچنی کو ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اسے ہم استعمال نہیں کریں گے اس میں اس کا ریزن میں بعد میں بتاتی ہوں اب دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک پین لیا اس میں ہم ڈال دیں گے تقریبا ساڑھے تین سو گرام شگر اور اس میں ہم ڈال دیں گے تقریبا دو گلاس پانی تھوڑا سا اس میں ہم ڈال دیں گے یہ لو کلر اور فلیور کے لیے تھوڑا سا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کیوڑا وارٹر یا روز وارٹر بھی آپ ڈال سکتے ہیں آپ کو جو بھی پسند ہے اڈال سکتے ہیں اب اسے ہم کو پکانا ہے اور اتنا ہی پکانا ہے کہ بس یہ شگر جو ہے ملٹ ہو جائے اس سے زیادہ ہمیں پکانا نہیں ہی اس کی چاشنی ہم کو گاڑھی نہیں کرنا ہے بس کھلی شگر کو ملٹ ہونے تک پکانا ہے اس کے بعد اس طرح سے بول میں نکال لیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم تھنڈا کر لیں گے اب پانی کے اندر سے ہم ایک ہی راجبھوک کو نکال لیں گے ہلکے ہاتھوں سے اسے ہم پریس کرتے ہو اس کا پانی نکال لیں گے اور پھر اس کے اندر ڈال دیں گے اسی طرح سے ہم سارے راجبھوک کو اس کے اندر چاشنی کے اندر ڈال دیتے ہیں اور جس چاشنی میں ہم نے راجبھوک کو بھالا تھا اس کو آپ کوئی بھی بلیڈ کا حلوہ یا روا کا حلوہ بھی بنا سکتے ہو میں نے وہ چاشنی اس لئے استعمال نہیں کیا کیونکہ اس میں فیٹ آ جاتا ہے اور وہ تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے ہمیں اس طرح سے ایک دم کلین چاشنی چاہیے بلکل تاکہ اس کا لک جو ہے بلکل مارکٹ جیسا دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کتنا اصفردرس ہمارا راجبھوک بن کے تیار ہوگا ہے اور یہ دیکھیں چاشنی اچھے سے اس کے اندر جذب ہو گئی ہے یہ دیکھیں تو اگر آپ بھی اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کا بھی راجبھوک اس طرح بن کے تیار ہوگا بلکل مارکٹ کے جیسا اور کھانے کے بعد کسی کو بھی پتا نہیں چلے گا کہ آپ نے اسی گھر پر بنایا ہے اس طرح سے پچھتے سے گارنش کر کے اسے دو سے دین گھنٹے کے لئے فریز میں رکھ دیں اس کے بعد اسے سر کریں دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملوں گے ایک اور اسی بھی کے ساتھ